ٹائگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سنا کادی کوکفارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے بہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز آرٹیکل تریسر ٹیک کا مطلب ہے ہدایات پادلیمانی پاتی سے آئیں گی سپریم کورٹ کی ریمارکس حمزہ شہباز نے کیس میں جواب عدالت میں جمع کروا دیا عمران خان سیاسی شکس کو عدلیہ کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں ایسا نقبال کہتے ہیں عمران خان نے کون سی سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے ساد رفیق بولے اسٹیبلشمنٹ نے تحریک ادم اعتماد میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کراچی میں تیز بارش برسانے والے بادلوں کی پھر انٹری شہر میں مزید بارش کا امکان بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے چھے افران چام بھاک پاکستان کی جانب سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مزمت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ بیان غیر ضروری اور مکمل طور پر ناقابل قبول تفسرہ ہے زرداری شریف گٹھ جوڑ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان نے کہا پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست سامنے آ گئی فواہ چادری نے کہا عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے تیرے سر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو تیس روپے پر پہنچ گیا لانگی روپے پیسے پیسے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ چیز جسٹس نے عرفان قادر کو ڈان پلاتے ہوئے کہا کہ میرے مطابق ہمارے فیصلے میں کوئی ابھام نہیں ہے اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو کرسی پر بیٹھ جائیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کی سمات میں جسٹس اجاز الحسن نے کہا ہے کہ آرٹیکل تری سٹے کا مطلب ہے ہدایات پارلیمانی پارٹی سے آئے گی چیو جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر رولنگ کے خلاف پریزلائی کی درخواست پر سمات کی حمزہ شباز کی وکیل پیش ہوئے اور اپنے موقع کا جواب عدالت میں جمع کروا دیا سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی روسترم پر آئے اور آرٹیکل تری سٹے کی تشریف پر نظر ثانی کرنے کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ آئینی بہران سے گریس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے جو تمام مقدمات کو یک جا کر کے سنے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے وقیل عرفان قادر نے بھی عدالت سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ کن نقاط پر فل کورٹ سماد کرے عرفان قادر نے کہا کہ میرے ذہن میں کافی بہام ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تیرے سٹے کی نظر ثانی درخواستوں میں صرف وورٹ مصرد ہونے کا نکتہ ہے پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی یہ الگ سوال ہے ہدایت دینے کا طریقہ کار پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر بذر یا خط میرے نزدیک مختصر فیصلہ بڑا واضح ہے علاوہ ازی پیپس پارٹی جمعیت المہ السلام اور چودی شداز حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے میں فریق بننے کی درخواست دائر کرتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر دی وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران نیازی سیاسی شکست کو عدلیہ کے ذریعے بچانا چاہتا ہے وہ سیاسی جنگ کے لیے عدلیہ کے وقعر کو روندنا چاہتے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان اسم لیگنون کے رہنمائے احسن اقبال نے میڈیا سے گفتوگ دوران کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مطالبہ کر چکی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں فل کورٹ سمات ہوگی تو کوئی تنازہ پیدا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی ملک کو سیاسی طور پر عدم استقام کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدلیہ کی تاریخ میں اہم مرلہ ہے عدلیہ کسی بھی ملک کی ریر کی ہڈی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جائے تو انتشار پھیلتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت کو ہم بحالی کی جانب لے جا رہے ہیں اگر سیاسی عدم استقام رہا تو ملک کی معیشت دلدل میں پھل جائے گی پی ڈی ایم نے اداروں کے غیر جانبداری کا مقدمہ لڑا ہے ہم سپریم کورٹ سے جنگ نہیں کر رہے بلکہ سپریم کورٹ کا دفاع کر رہے ہیں دوسری جانبی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتو کے دوران سعید رفیق نے سابق وزیر آدم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اعتماد نہیں آتی تو اسے ای وی ایم کے ذریعے دو تاہی اکثر دلائی جانی تھی افواج پاکستان میں مردی کی تقروری ہونی تھی جو ڈیشری میں خرابی پیدا ہونی تھی ملکی آئینی اور جمہوری بنیادوں پر حملہ ہونا تھا علاقوں میں پانی جمع اور زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلسل موصلہ دھار بارشوں کے باعث شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے اہم شہرائیں طلاب کا مندر پیش کرنے لگی اور نظام زندگی موطل ہو کر رہ گیا سب سے زیادہ بارش صدر میں دو سو سترہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کے سبب آدھا شہر اربن فلڈنگ کی نظر ہو گیا ملیر ندی سمیت مضافاتی علاقوں کے قریب رہائش پذیر عبادی کو نقل مکانی کرنا پڑی شہر کے کئی مرکزی اور زیلی شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی نے معاملات زندگی کو مقفلوچ کر دیا پولیس کے مطابق گذشتہ چوہویز گھنٹوں کے دوران کرنڈ لگنے کے مختلف واقعات میں پانچ افراد ہلاک ہوئے یہ واقعات تیسر ٹاؤن لیاری سائٹ ایریا اور لیاقت آباد میں پیش آئے بارشوں کا سلسلہ 26 جولائی تک برقرار رہے گا دہی سن کے مختلف ازلہ میں نیا مونسون سلسلہ 27 جولائی تک اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کی شدید مضمت کی ہے اس حوالے سے مزید چاہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار احمد کے مطابق پاکستان اس بیان کو مقمل طور پر مسترد کرتا ہے اور اس کی شدید مضمت کرتا ہے وزیر موصوف راجنات سنگھ نے اپنے رماغس میں جمعہ کشمیر تنازع کے بارے میں تاریخی حقائق کو طور مڑور کر پیش کیا آسم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر نے بے بنیاد الزامات لگائے اور پاکستان کے خلاف دمکیاں دیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی ہندوستانی سیاستدان نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی جائز مقامی اور منصفانہ جد و جہد ازادی پر اعتراضات اٹھائے ہوں بھارتی سیاسی شخصیات کے اشتیال انگیز بیانات مقبوضہ جمعہ کشمیر کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے واضح رہے کہ راجنات سنگھ نے پاکستان پر کشمیر میں مسلح مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس کا رویہ مختلف ہے جمعہ کشمیر کو جنگ کا تھیٹر بنا دیا گیا ازاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف اور آصف زرداری کو نشانی پر لے لیا مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک بیان میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ شریف زرداری گھڑ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست سامنے آگئی عمران خان نے کہا کہ ملکی مسائل کا واحد حل صاف و شفاف اور فوری انتخابات ہیں قبل حضین سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں عمران خان نے لکھا کہ یہ لوگ خودشتہ تیز برس سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور حالیہ معاشی زبوحالی کے ذمہ دار ہیں یہ چور جس مکاری سے ہمارے قومی اثاثر فروغ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں انہیں اس کی قطع نجازت نہیں ملنی چاہئے دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا پریز علائی کا اپنا ہی ووٹ کینسل کیا گیا ان چوروں نے پچاس پچاس ارب روپے چرائے ہیں مقامی کرنسی مارکٹوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کو شدید دباؤ کا سامنا ہے جس کے بعد انٹر بینک اور اوپن کرنسی مارکٹوں میں ڈالر کی اونچی اڑان برقرار ہے مزید چانتے ہیں اس لیپورٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر برقرار ہے انٹر بینک میں گدشتہ ہفتے بھی ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر برقرار رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو اٹھائیس اشاریہ تین سات روپے پر بند ہوا پیر کے روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر ایک بار پھر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر کی قدر میں اب تک ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں اس وقت ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر دو سو تیس روپے پر ٹریڈ ہوا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ کب میں نے ان کے پیچھے جانے پاکستان میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرڈیز زلفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان